اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب دوست خریہ سے ہوں گے تو آج ایک تو ہمارا جو مادی جو ہے بیٹھی ہوئی سلور والی اس کو بھی چیک کرنا ہے کافی ٹائم ہو چکا ہے اس کے بچے نہیں نکلے تو وہ آج اٹھاتے ہیں چیک کرتے ہیں اور اگر بچے نہیں ہیں تو انڈے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ٹائم نہیں لگا تو اس کے انڈے چیک نہیں کر پائے تو وہ بھی آج چیک کرتے ہیں اور دوسرا ہمارا بڑا جوڑا جو ہے سلور والا اس نے آج نقصان کر دیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے تو دوسرا دوستو ہم جوڑے لگا رہے تھے تو ابھی کافی جوڑے لگانے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ ایرانی اور دکنی کی کوشش ہے کہ زیادہ جوڑے لگائیں گے کیونکہ یہ اچھی بریڈ بھی کرتے ہیں اور بریڈ بھی ان کی اچھی آتی ہے جتنے انڈے دیتے ہیں اتنے بچے نکلتے ہیں اور بیماری مقابلہ یہ تیتر زیادہ کار لیتا ہے ایرانی اور دکنی تو اس وجہ سے زیادہ وہ لگا رہے ہیں اللہ خیر کرے گا کوشش کرتے ہیں باقی بھی لگائیں گے ایرائٹ بھی لگائیں گے بوسکی بھی لگائیں گے سلور بھی لگائیں گے وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ لگائیں گے لیکن ان کی اتنی بریڈ نہیں آتی وہ بہت کام بریڈ کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ بریڈ کرنے والے دیتر ہیں تو دوستو آپ کو دکھایا تھے کہ دو جوڑے تو ہم نے لگا لیے تھے اور باقی ابھی ہمیں ضرورت ہیں اور جوڑے تو ایک جوڑا جو ہے ہمارا اور بان رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جوڑا لگا دیں گے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کون سا جوڑا ہمارا بان رہا ہے نیا تو یہ دوستو ہمارا ایرانی کا جوڑا بان رہا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں پہلے بھی اسی میں کھڑے تھے باقی سیل ہو گئے ہیں اور یہ دو بچے ہیں اور یہ ایک سلور کی مادی بچی ہے سوری نار ہے یہ میل ہے تو یہ بچہ ہے اور یہ جو جوڑا ہے یہ ہمارا جوڑا یہاں لگ جائے گا یہ ایرانی کا ماشاءاللہ بلکل بہترین بچے ہیں یہ ایج ان کی بھی تقریبا پانچ مہنے سے زیادہ کی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی پہلے مہنے میں انشاءاللہ بریڈ کرنا شروع کریں گے تو ماشاءاللہ یہ جوڑا بھی ہمارا تقریبا لگ جائے گا کیونکہ یہ جو سلور والا نار ہے اس کو علیدہ کرتے ہیں تو اس کی مادی دونتے ہیں تو ایک جوڑا یہ لگ جائے گا ہمارا وائٹ کا جوڑا لگا ہوا ہے یہاں لگایا تھا پچھلی ویری میں آپ کو دکھایا تھا جس کے ساتھ بچے تھے اور دوسرا دوستو یہ جو جوڑا ہے یہ بھی ہمارا جوڑا جو ہے مکمل نہیں ہے کیونکہ بوسکی کی مادی ہے اور ایرانی نار ہے تو یہ بھی بوسکی کے ساتھ بوسکی لگائیں گے اور ایرانی کے ساتھ ایرانی لگائیں گے تو دوستو اسی طرح کافی جوڑے لگانے ہیں تو بچے بھی ہمارے پاس ابھی کام پڑ گئے ہیں کیونکہ چھوٹے بچے ابھی نہیں ہیں پٹھے نہیں ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ لانے ہیں تو بہت جال دلاتے ہیں کیونکہ بہت کام ہو رہے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں صرف یہی پڑے ہیں آپ کو بھی چیک کروا دیتے ہیں دوستو تو کافی جو ہے سیل ہو چکے ہیں دوستو ہمارے پاس تو یہ دیکھیں دوستو یہ پڑے ہیں یہ دو جوڑے یہ کھڑے ہیں اور یہ ایک وائٹ کا کھڑا ہے اور یہ ایرانی کا کھڑا ہے اور باقی دوستو یہ والے پڑے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ابھی حرکتیں کہا رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی ایک دوسرے کے پار جو ہے ایک ان میں سے جو ہے یہ والا یہ بہت دینجراس ہے خطرناک ہے یہ ساروں کے پار کھا رہا ہے تو اس کو کال تو علیدہ کیا تھا لیکن آج دوبارہ انہی کے ساتھ چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ ان کے ساتھ لگایا تھا تو ان کے بھی پر کھینچ رہا تھا تو اس کو جو ہے علیدہ کرتے ہیں آج یہ خالی پنجرہ پڑا ہوا ہے اس میں ڈالتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ وائٹ کی مادی کھڑی یہ پٹھی ہے تو ماشاءاللہ تقریبا ساری وائٹ ہو چکی ہے بس تھوڑی سے رہی گئی ہے یہ اپنا پہلے مہینے میں پہلے مہینے کی برید ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں فول وائٹ ہو چکی ہے بس تھوڑے سے پارس کے رہ گئے تو یہ بس یہی ہمارے پاس دوستو کھڑے ہیں اور نہیں ہے ہمارے پاس صرف یہی بچے کھڑے ہیں باقی سیل ہو چکے ہیں تو دوستو جوڑے بھی لگانے ہیں تو اس وجہ سے اور تیتر ہمیں لانے پڑیں گے بار سے تو انشاءاللہ وہ لاتے ہیں کیونکہ جوڑے بھی لگانے وہ بھی لگا لیں گے اور سیل کے لیے بھی ہو جائیں گے کیونکہ یہ بہت کام پڑ رہے ہیں تو اب دوستو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے جو مادی انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے سلور والی اس کے انڈے چیک کرتے ہیں دوستو کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا اس کو بیٹھے ہوئے تو وہ کمزور ہو رہی ہے تو اس کے انڈے اٹھاتے ہیں چیک کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس کے انڈے جو ہیں سارے خراب ہیں تو چیک کرتے ہیں کیا پوزیشن ہے تو یہ ہماری مادی جو ہے سلور والی دوستو یہ بیٹھی ہوئی ہے انڈوں پر یہ دیکھیں یہ بلکل اس نے کوئی ناغہ نہیں کیا بس اس کے انڈے فرٹائل نہیں تھے باقی مادی کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں بنا اس نے مکمل انڈوں پر جو ہے پمبندی کے ساتھ یہ انڈوں پر بیٹھی ہے تو صرف کھانے پینے کے لیے اٹھتی تھی اور انڈوں پر بیٹھی رہتی تھی تو یہ اس کا دوستو پنجرہ اٹھا لیتے ہیں کیونکہ ابھی بریڈ کا جو ہے سیزن ختم ہو چکا انڈوں نے دوبارہ اب انڈے نہیں دے لیں تو اس کا اس طرح سے پنجرہ اٹھاتے ہیں دوستو اور یہ جائے گی اٹھ اور اس کے سارے انڈے جو ہے اٹھاتے ہیں دوستو یہ ابھی کچھ دیر کے لیے اس کا یہاں رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بریڈ والے جو تیتر ہوتے ہیں ہمارے پاس کیونکہ جب ان کو ہاتھ کا عادی کرتے ہیں اینٹیم کرتے ہیں تو یہ پھر انڈے بچے زیادہ نہیں کرتے کیونکہ بندے کے مست ہو جاتے ہیں نر بھی اور وہ مادیوں کو مارنے لگ جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو زیادہ ہینٹیم نہیں کرتے جن سے ہم نے بریڈ لینی ہوتی ہے تو یہ دوستو اٹھاتے ہیں اگر انہوں نے اٹھانے دیئے آرام کے ساتھ تو یا بھاگ گئے تو پھر دیکھا جائے گا تو یہ دیکھیں دوستو یہ جو انڈے ہیں اٹھا لی ہیں یہ اس کے پانچ اپنا چھے انڈے ہیں تو ان کو کرتے ہیں دوستو چیک تو میرے خیال میں تو ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے تو پنجرہ جو ہے اس کا دوبارہ کسی جگہ پر لگا دیتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں انڈے ان کے دوستو چیک کرتے ہیں چیک کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیح ہیں یا غلط ہیں تو یہ ابھی دوستو چیک کرتے ہیں لائٹ پر چیک کرتے ہیں یہ یہاں رکھتے ہیں دوستو میرے خیال میں یہ تو انڈا جو ہے نا یہ اندر سے اس کی آواز آ رہی ہے پانی کی آواز آ رہی ہے ہر رہا ہے تو یہ جب ان کی آواز آ جائے اندر سے جس طرح پانی کی آواز آتی ہے تو یہ انڈا ہے خراب اس کا اور یہ بھی خراب ہے دوستو اور یہ بھی خراب ہے تو یہ دوستو یہ بھی خراب ہے یہ بھی خراب ہے تو لائٹ رگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی کیونکہ یہ سارے انڈے خراب ہیں دوستو یہ اندر سے جو ہے پانی کی طرح ان میں وہ آواز آ رہی ہے ہل رہے ہیں تو اس طرح کا انڈا جو ہے خراب ہے ہوتا ہے تو یہ انڈے دوستو اس کے ہیں سارے خراب شکر ہے آج اس کے انڈے اٹھا لیے دو تین دن سے ٹائم بھی نہیں لگا انڈے نہیں اٹھا پائے تو یہ جو ہے اب مادی کو ریسٹ مل جائے گا کیونکہ وہ تو پڑی رہنے تھی اگر انڈے نہیں اٹھاتے تھے تو وہ پڑی رہتی جب تک بچے نہیں نکلتے اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ انڈے خراب ہیں یا صحیح ہے تو یہ انڈے تو اس کے خراب ہیں اب آپ کو دوستو دکھاتے ہیں کہ ہمارے سلوار والے بڑے جوڑے نے کیا گل کھلائے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو اس کے تو ماشاءاللہ بچے بھی نکلتے ہیں پورے بچے نکلتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا بڑا جوڑا ہے سلوار والا یہ دوستو آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے یہ چیک کریں دوستو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ٹوکری میں انڈے تھے اور مادی یہاں بیٹھی ہوئی تھی تو اب یہاں پر انڈے بھی نہیں ہیں اور مادی بھی اٹھ کے یہاں آئی کھڑی ہے تو دوستو اس نار میں یہ دیکھیں کال اس کو بلی نے ڈرائیا تھا اور یہ آپ کو نزدیک سے دکھاتا ہوں اگر دیکھنے دیا اس نے تو یہ والا یہ چیک کریں اس کی نوک ٹوٹ گئی ہے اس کو بلی نے ڈرائیا تھا دوستو کال تو دروازے پر دوستو لگا ہے تو اس کی جو نوک یہ آگے سے تھوڑی ٹوٹ گئی ہے دو دن ہو گئے تو کال اس کی نوک کچھ بہتر ہوئی اور یہ کھانے پینے لا گیا تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس نے یہ کیا کہ اس مادی کو اٹھایا اور اس کے سارے انڈے اس نے توڑ دیئے ہیں دوستو دو تین میں بچے بھی تھے اور بان بھی رہے تھے بچے دوستو یہ کیا ہے اس نے کہ اس مادی کی جو سارے انڈے توڑ دیئے ہیں اور اس کی نوک تھوڑی سی ٹھیک ہوئی ہے تو اس نے یہ سارا کام کر دیا یہ دیکھیں ابھی اس نے انڈے توڑے ہیں تو اس کی نوک جو ہے دوبارہ درد کر رہی ہے میرے خیال میں یہ اب مایوس طریقے سے کھڑا ہوا ہے تو یہ اس نے کیا ہے دوستو آج ہمارے تیتروں کی یہ پراغریس ہے دوستو اس نار نے جو ہے انڈے توڑ دیئے ہیں اور وہ انڈے جو ہیں سلوار والے وہ سارے خراب نکلیں تو ابھی یہ ایک ہی جوڑا ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے دوستو یہ پوزیشن ہے یہ تین جوڑے تھے ایک انڈے تو ختم ہو چکے ہیں ابھی ایک جوڑا ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہے وائٹ کا وائٹ نار ہے اور ایران کی مادی ہے آپ کو دکھایا تھا نو نمبر میں تو دیکھتے ہیں وہ امید تو ہے کافی انشاءاللہ وہ بچے نکالے گا ویڈیو پسند آئیتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پڑھائیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کا بٹن دبا دیں اللہ حافظ